بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر عبدالمجید طاہر اور آج کی ہماری ویڈیو ہے آئے این جی کا استعمال آئے این جی جب ہم ورب کے ساتھ لگاتے ہیں اس وقت کیا اس پر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یا آئے این جی ورب کے ساتھ لگتا ہے یا ناؤن کے ساتھ لگتا ہے یا یہ کس کے ساتھ لگتا ہے ان چیزوں کو انشاءاللہ اللہ زیرے بحث لائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئے این جی کسی متحرک چیز کو ظاہر کرتا ہے جاری کو ظاہر کرتا ہے نمبر دو اردو کے فکرات میں جہاں رہا رہی رہے ہو وہاں ہم آئے این جی استعمال کرتے ہیں اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آئے این جی ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ استعمال ہوگا ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ پہلی فارم کے ساتھ یہ کبھی دوسری یا تیسری فارم کے ساتھ نہیں ہوگا ہمیشہ واب کی فرسٹ فارم کے ساتھ اچھا اب جب ہم آئین جی کو واب کی فرسٹ فارم کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ہمارا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے اگر کسی واب کے آخر میں ای آ جائے جیسے کہ گیو آخر میں ای آ رہا ہے اس کے ساتھ جب ہم آئین جی لگاتے ہیں تو یاد رہے آئین جی لگانے کے بعد یہ جو ای ہے یہ ختم ہو جاتا ہے یہاں دیکھیں گیو میں ای ہے لیکن گیونگ میں ای موجود نہیں ہے تو آخر میں اگر ای ہو تو آئین جی لگاتے وقت ہم ای کو ختم کر دیتے ہیں نیکسٹ رول یہ ہے کہ اگر آخر میں ای ہو جیسا کہ یہ دیکھیں کسی واب کے آخر میں ای ہو تو اس سے پہلے اگر وائے آ جاتا ہے تو پھر آئین جی لگاتے وقت پھر ای کو ختم نہیں کریں گے آئین جی لگاتے وقت پھر ای کو ختم نہیں کریں گے جیسے ڈائینگ ہے اسی طرح اور اگزامپل ہے آئینگ آئینگ آئے دیکھنا تو اس کے ساتھ آئین جی لگایا تو ای وہاں پر ختم نہیں ہوئی تو نیکسٹ رول یہ ہے کہ اگر کسی واب کے آخر میں کنسوننٹ ہو اس سے پہلے کوئی بھی واؤل آ جائے کنسوننٹ مینز فائیو جیسے واؤلز ہوتے ہیں اور دو سیمی واؤلز ہوتے ہیں ٹوٹل یہ ساتھ ہو گئے تو ساتھ کے علاوہ باقی انیس جو لیٹرز ہیں وہ کنسوننٹ کہلاتے ہیں تو کسی واب کا آخری کوئی بھی کنسوننٹ ہو اس سے پہلے اگر واؤل آ جاتا ہے تو آئینگ لگاتے وقت اس آخری کنسوننٹ کو ڈبل کر دیتے ہیں جیسے کھٹ سے کھٹنگ ڈبل ہو گیا اس نے سٹاپ آخر میں آخر میں پی ہے جو کہ کنسوننٹ ہے اور اس سے پہلے اور آرہا ہے جو کہ واؤل ہے تو آئینگ لگائیں گے تو یہ یاد رکھے گا سٹاپنگ آخری جو ہے یہ ڈبل ہو جائے گا سٹاپنگ اب جس واب کے آخر میں آئے ای اکٹھا آ جائے آئے ای اکٹھا آ جائے اس کے ساتھ جب ہم آئینگ لگاتے ہیں تو یہ جو آئینگ ہوتا ہے اس کو غائب کر کے ختم کر کے اس کی جگہ پر وائے لگا دیتے ہیں اور پھر آئینگ آتا ہے جیسے ڈائے سے ڈائنگ اسی طریقے سے لائے جھوٹ بولنا اس کے ساتھ ہم جب آئینگ لگائیں گے تو بن جائے گا لائنگ سیکنڈ یئر کی بک کا جو پہلا لیسن ہے دی ڈائنگ سن اس میں بھی یہی چیز ہے ڈائنگ اچھا یاد رہے اب چھتے قانون کی طرف درہ واپس آجئے چھتا قانون یہ تھا کہ اگر کسی واب میں آخر میں کنسوننٹ ہو اس سے پہلے واؤل آ جائے تو آئینگ لگاتے وقت جو آخری کنسوننٹ ہے وہ ہمیشہ ڈبل ہو جاتا ہے جیسے کھٹ سے کھٹنگ سٹاپ سے سٹاپنگ لیکن یاد رہے اگر آخری کنسوننٹ یہ آٹھاں جو رول ہے آخری کنسوننٹ اگر ان میں سے کوئی ہو حالانکہ یہ بھی یاد رہے کنسوننٹ ہی ہیں لیکن اگر کسی واب کے آخر میں ان میں سے کوئی ایک ہوگا اور اس سے پہلے اگر واؤل آ جائے گا تو پھر آئینگ لگاتے وقت ہم اس آخری کنسوننٹ کو ڈبل نہیں کریں گے جیسے فر ایگزامپل ایف آئے ایکس فکس اب دیکھیں آخر میں کنسوننٹ ہی ہے ایکس اور اس سے پہلے آئے واؤل آ رہا ہے تو اب قانون چھٹے قانون کے مطابق تو آئینگ لگاتے وقت اس ایکس کو ڈبل ہونا چاہیے لیکن یہ ڈبل نہیں ہوتا یہ آئینگ لگانے سے سنگل ہی رہے گا فکسنگ اسی طریقے سے آپ نیکسٹ اور اگزامپل لے سکتے ہیں پی ایل اے وائے پھلے اب اس میں دیکھیں آخر میں واہ اپنا وائے ہے اور اس سے پہلے اے آ رہا ہے تو لیکن آئینگ لگاتے وقت ہم کوئی چینج لے کر نہیں آئیں گے تو پس ثابت ہوا کہ آئینگ کسی جاری کام کو ظہر کرتا ہے اردو میں رہا رہی رہے اس کی اگزامپل ہیں اور یہ ہمیشہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آتا ہے یہ کبھی ناؤن کے ساتھ نہیں آئے گا اور کبھی ایڈ ورب یا کسی اور چیز کے ساتھ نہیں آئے گا دوسری فارم کے ساتھ بھی نہیں آئے گا تیسری فارم کے ساتھ بھی نہیں آئے گا امید ہے کہ انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ